السلام علیکم دوستو اللہ علی وڈ شعبیز میں میں آپ سب کو کشامدیت کہتی ہوں میدھے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ بکتاور بھٹو کو ولیمے پر کیا کیا تحائف ملے ہیں ان کے تحائف دیکھ کر آپ بالکل حیران رہ جائیں گے بہت سے لوگ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انقید بھی کر رہے ہیں آپ یہ تمام تر تحائف دیکھ کر ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا یہ تحائف زیادہ مہنگے ہیں یا یہ ٹھیک ہیں کہ کیا ایک باپ کو ایسے ہی تحفہ دینا چاہیے اپنی بیٹی کو تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بالا آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کافی دیر سے بکتاور بھٹو کی شادی کا انتظار ہو رہا تھا جو کہ 29 جنوری کو انجام پائی ہے اور لوگ ان کی تصویر کو بہت ہی زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے ان پر تنقید کی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی سادگی سے شادی کر رہے ہیں یعنی کہ پیسہ تا بہت لگایا ہے لیکن یہ اپنی روایت کو اپنے ٹریڈیشن کو نہیں بھولے ہیں اور انہی طریقے کار سے انہوں نے شادی کی ہے کوئی بھی اس طرح سے ہنگامہ نہیں کیا ہے جس پر تنقید کی جائے یعنی کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے زرداری نے جو انہیں گھر گفت میں دیا ہے وہ پانچ اکڑ کا ہے اور کافی دیر سے وہ بنوایا جا رہا تھا جس کو لوگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ اب بکتاور بھٹو کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو کہنا تھا کہ شاید یہ اپنی خوشی چھپا رہی ہیں ماسک لگا کر اور ساتھی ساتھ کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ اپنی کرونا کے ایس اپیس کو فالو کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلو انہیں بہت زیادہ مہنگے تحائف دیئے گئے مہنگی مہنگی بریسلیٹس گھڑیاں جوتے کپڑے اور ساتھی ساتھ برینڈڈ نیکلسز وغیرہ اور ہیرے جوارات وغیرہ بھی انہیں جہیز میں دیئے گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے نصیب بہت زیادہ اچھے کریں فی امان اللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ